محبت کی جل رہی ہے یہ محبت یہ تو ہم نے سنا کہ محبت ہو جاتی ہے اور ہم مانتے بھی نہیں تھے کہ محبت بس ہو جاتی ہے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی بائیلوجیکل ریزن بھی ہے یہ نا بسے بڑی دلچس بات ہے مجھے بھی نہیں اس بات کا علم تھا لیکن وہ میں نے پھر تھوڑا سا چونکہ پتا ہے آپ کو کہ مجھے محبت کے بارے میں دلچس بھی ہے تھوڑی سی نہیں ہے کافی آیا آپ اس کے پورے سائنس دان ہیں نہیں تو وہ نا اس کی بائیلوجیکل ریزن بھی ہے اس کی روحانی وجوہات بھی ہیں اور نفسیاتی وجوہات بھی ہیں لیکن بائیلوجیکل ریزن سب سے دلچس ہے مثلا وہ آپ نے بائیلوجیکل کی کلاسوں میں پڑا ہوگا کہ امیبا وہ جو ایک تصویریں بھی اس کی بناتے ہیں سنگل سیل کا وہ ارنیزم ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو دو عصو میں تقسیم کر لیتا ہے اپنے پرڈکشن وہ خود ہی کرتا ہے سنگل سیل اسی طرح بہت سارے ایسے سپیشیز ہیں جو کہ یونی سیکس ہوتے ہیں مثال کے طور پر ارتھ وام جو ہے وہ اس میں میل فیمیل نر اور مادہ دونوں کی خطوصیات ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ہی اپنے آپ کو ریبریوز کر لیتا ہے اسی طرح دلچسپ میں بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے نر اور مادہ بھی خدا نے پیدا کیے ہیں جو ملاب کے دوران مادہ جو ہے وہ نر کو کھا جاتی ہے یعنی خاتون ہے وہ مرد کو کھا جاتی ہے نر مادہ کو مادہ نر کو کھا جاتی ہے بہتا ہمارے بھی اکثر شادی شدہ لگتا ہے وہ ہی چیخ دے ہونے میں نو کھا گئے اچھا جب یہ ایولوشن ہوئی تو لاکھوں کرونوں سالوں میں برسوں میں تو جس طرح کچھ سپیشیز جو تھے وہ یونی سیکس تھے لیکن پھر بعد میں وہ علیدہ ہو گئے یعنی پھر ان کی تقسیم ہو گئی اب نر علیدہ ہو گیا اور مادہ کی حصوصیات علیدہ جسم میں چلے گی اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک حصہ جو ہے وہ علیدہ ہے اور دوسرا حصہ علیدہ یعنی نر علیدہ ہو گیا اور مادہ علیدہ ہو گیا تو وہ اپنی تکمیل کے لیے ایک دوسری کی طرف اٹریک کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوتاہ انہیں دونوں کو ایک بنایا تھا پھر کسی سزا کے نتیجے میں ان کو علیدہ کر دیا اور اب یہ دونوں دوبارہ سے یہ تو میں لیکن آپ کو بیالوجیکل ہی بتا رہا ہوں کہ یہ تحقیق کے نتیجے میں یہ اس کی ریزن ہے اسی لیے مرد اور عورت جو ہیں نر اور مادہ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں جسرے کی طرف یعنی آپ کا آسان الفاظ میں اگر یہ کہا جائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت ایک ہی ہوتا تھا اس کو مرد اور عورت آپ نہ کہیں نر اور مادہ کہہ لیں کیونکہ کچھ سپیشیز نہیں اب ہم محبت پہ جا رہے ہیں ہاں ملکل یہ ٹھیک ہے تو ہم مرد اور عورت کی بات ہی کریں گے چلیں آپ اس کی بات کر لیں کہ یہ ایک ہی وجود تھا لیکن یہ کسی نتیجے میں علیدہ ہو گیا اور اب یہ وجود دوبارہ سے ملنے کی بات کر رہا ہوں نہیں میں آپ نہ ماننے لیکن میں جو سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں نے جتنا آسانی سے آپ کو سمجھایا اس سے زیادہ آسان میں ہو میں جتنی آسانی سے سمجھا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ آسان اچھا جی یہ بیالوجیکل ریزن ہے اچھا نفسیاتی جو وجوہات ہیں وہ یعنی ہمیں تو فرائیڈ کو چونکہ کوٹ کرنے کا بہت شاک ہے سارا نہ کوٹ کی جگہ نہیں میں بڑے اتحاد سے ایڈٹ کر کے سنسر کر کے اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ پکال فرائیڈ کے بیسے بڑا عظیم نفسیات دان تھا یہ مجھے کہنے دیجیا بلکہ میں اس کے ایک جو اس کا کلینک تھا جہاں پر اس کا گھر جو تھا دیانہ میں میں وہاں گیا بھی ہوا ہوں اور بڑی اس کو انہوں نے میوزیم بنا دیا اس کی زندگی میں گئے ہیں آپ اس کی زندگی میں نہیں چاہا مطلب اس کو فورت ہوئے تو کافی سال ہو گیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ دو سال کا بچہ اس میں بھی جنسی چذبات ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور نفسیات دان آیا واتسل اس کا نام تھا اس نے کئی بچوں پر نو مولود پر بھی اور دو سال کی بچوں پر بھی سینگڑوں بچوں پر تحقیق کی اور اس ندیجے پر پہنچا کہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن ہمیں وہ اس غریب کی تحقیق کا نہیں پتہ فرائیڈ ہمیں بڑا یاد رہتا ہے پتہ نہیں کیوں تو یہ بہرحال اس کی جو میریزنز ہو نفسیاتی ہو یا روحانی ہو یا بیالوجیکل ریزنز ہو یہ بات لخیصہ پتہ ہے کہ تاریخ میں انسانی تاریخ میں جتنا لٹریچر محبت پر لکھا گیا ہے وہ کسی اور جذبے پر نے لکھا ہے دیکھیں کروڑوں شیر لکھے گئے لاکھوں کروڑوں شیر اور ہر شیر اپنا نیا مفہوم رکھتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور ہر زبان میں آپ کو مل جائے گا ہر تہذیب میں مل جائے گا جب سے انسانی تاریخ گاکومنٹ ہوئی ہے تب سے مل جائے گا یعنی یہ جذبہ اتنا انگریزی میں کہتے ہیں اوورویلمنگ ہے اچھا ایک اہم چیز میں پوچھنا جاتا ہوں آپ سے یہ تو ہوگی محبت تو وہ پاکیزہ محبت گیا ہوتی ہے محبت تو پاکیزہ ہی ہوتی ہے ناپاک محبت کونسی ہوتی ہے وہ پاک محبت ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں جس کو چھو لیا جائے اسے پوجا نہیں کرتے ہیں اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس میں نعر و رمادہ کا ملاب نہ ہو کوئی بھی یعنی چھونا نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ بس دور دور سے محبت ہونی چاہیے نہیں وہ تو پھر وہ تو پھر تکمیل ہی نہ ہوئی وہ تو ملاب ہی نہ ہوا وہ تو محبت ہوئی نہ وہ تو ایسی چھانسہ ہوا اس کو لوگ کہتے ہیں یہ حوص ہے کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ساری دنیا یہ کہتے ہیں کونچے دنیا کہتی آپ کہتے ہوں گے آپ کہتے ہوں گے کہ نہیں ہے ابکی تو سارے جنہوں نے یہ شیر پڑھا یا جنہوں نے یہ لکھا نہیں تکھے نا جو آپ محبت جس سے کرتے ہیں آپ کو مطلب ایک گاڑی پسند ہے تو آپ چاہیں گے نا وہ گاڑی استعمال بھی کریں یہ تو نہیں نا کہ آپ کو گاڑی دور سے پسند ہے دور سے دیکھ کے خوش ہو جائیں آپ کو جو چیز پسند ہے جس سے آپ کو محبت ہے آپ کو حاصل بھی کرنا چاہیں گے آپ میرا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب کیسے نہیں یہ جو عمومن ایک تاثر ہے ہمارے ہاں یہ شاید وہ ہماری روایات کا حصہ ہے اس میں ہم شاید مذہب درمیان میں آتا ہے آ رہے آتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ حصول کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی خاص ایک رشتے میں ضرور بتیں ہاں تو بند رہے ہیں آپ کر لیں شادی جس سے آپ کو پیار ہے محبت کے تھے گئی شادی ہوگئے تو محبت کر لیں یہ ایک علیہ تھا موضوع اس پر پھر کبھی بات کرتے ہیں محبت کے لیے